سابق چیپ جسٹس ساکم نصار کے بیٹے کو آڈیو لیگ پر خصوصی کمیٹی میں طلبی کا سمر موطل کرنے پر اسلامباد ہائی کور کا تحریری حکم رامہ جاری پراویٹ اشخاص کی ٹیل فون گفتگو کی ریکارڈنگ اور آڈیو لیگ پر اٹارنی جنرل سے معاونہ طلب کر لی گئی عدالت نے سیکٹری قومی ساملی سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی عام خبر دیں آپ کو آڈیو لیگز کے حوالے سے ٹیل فون گفتگو کی ریکارڈنگ اور آڈیو لیگز پر اٹارنی جنرل اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں ساکم نصار کی بیچے کے آڈیو کا معاملہ ہے زمان موغل امارسد موجود ہیں جی زمان اپ ڈیٹ کیجے گا سابق چیف جسٹس ساکم نصار کے بیٹے کی آڈیو لیگ کے حوالے سے جی بلکل اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے سوالے سے سات سفات پر مستقل فیصلہ جاری کر دیا ہے اور بابر ستار کے جانب سے جاری کی فیصلے میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں عدالت نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ کیا دو پرائیوٹ اشخاص کی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے اور اگر یہ ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے تو کس قادم کے تحت کی جا سکتی ہے اس کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ پوچھا ہے کہ اگر یہ ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے تو کس قانون کے تحت کی جا سکتی ہے اور اگر یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے تو یہ کونسی ایتھارٹی ریکارڈنگ کرتی ہے اور اس ریکارڈنگ کو کرنے کے بعد اگر اس کو پبلک کیا جاتا ہے تو یہ ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے دوسری جانب عدالت نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ سپیکر کومی اسمبلی دو پرائیوٹ اشخاص کی گفتگو کے معاملے پر کمیٹری کس قانون کے تحت بناتے ہیں اور اگر یہ کمیٹری بنائی گئی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے عدالت نے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائی ہے اور ساتھ ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت تک جو سمن جاری کیا گیا ہے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو وہ موطل رہے گا اور ساتھ آخر پہ جا کے عدالت نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اعترام میں اس کمیٹری کو موطل نہیں کر رہے تو ہم ساتھ ہی عدالت نے عدالتی معاونین مقرر کیا ہے جس میں رضا ربانی ہے اتداز احسن ہے مخدوم علی خان ہے اور محسن شاہ نواز ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاونین ہوں گے اور ان کے ساتھ اٹاری جنرل ہوں گے عدالت کی معاونت کریں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ سب کچھ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے صحیح اچھا زمان مخل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک سماعت کے دوران رمارکس دیئے گئے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک پرائیوٹ میٹر ہوتا ہے جب آپ کی آڈیو لیک ہوتی ہے لیکن اگر کسی آڈیو میں دس لاکھ مانگے جا رہے ہیں جج کے حوالے سے تو اس کو ہم پرائیوٹ نہیں کر سکتے کیا آج اس بیان کو بھی مدنظر رکھا گیا یا ڈسکیشن میں آیا ہے وہ یہ جو کہ معاملہ مختلف نویت کا تھا اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی مختلف ہے اس لیے عدالت نے بالکل آپ سٹیٹ اوے جو یہ معاملہ تھا اس کے اوپر توجہ مرکوز رکھتے ہوئی اپنا فیصلہ جو ہے دیا اور اس فیصلے میں انہوں نے عدالتی باونین مقرر کیے ہیں اور یہ عدالتی باونین آپ کورٹ کو جو اسسٹ کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کون سا قانون ہے